محمد علی کربلائی سید محمد رضا رزوی اور ان کے بعد سید رضاکرین جناب سید الطاف حسین شاہ صاحب جہان گل کو خطاب فرمائیں گے اور انشاءاللہ ان کے علاوہ جناب مولانا سید آغا علی حسین شاہ صاحب کمی جناب بابا سید ذرہام عباس بخاری جناب علامہ سید آقل رضا زہدی جناب قاضی وسیم عباس جناب شفقت تب عزا شفقت جناب اکیل موسن نقوی جناب منتظر مہدی انشاءاللہ آج اور کل ان دو روزہ مجالے سے خطاب فرمائیں گے تشریف لاتے ہیں جناب سید محمد علی شاہ صاحب گردیزی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دین یاکن عبد و یاکن استعین ایدن السراط المستقیمہ سراط اللہ زینہ نمت علیہم غیر المغذوب علیہم ولی الزوالین اللہم صلی اللہ محمد و آول محمد و عجل فرج آول محمد سلوات پڑھو سیند ذات باوازے بولن سلوات پڑھو سیند ذات باوازے بولن دھمل کے سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ اگر محسوس نہ کرو جڑے یہاں باپ اچھا تشریف فرماؤ سامنے تشریف لے ہو تاکہ مجلس نہ محول بڑھو مہربانی کرو یار سارے تشریف لے ہو یار آواز ہے نہیں آنڈی پھئی آواز ہے نہیں آنڈی پھئی کھول آواز سلوات پڑھو سیند ذات باوازے بولن اللہم صلی اللہ ہر مجلسے چرز کرے اندر آنا کوئی نمازی کوئی روزہ دار نمازی دعوے نال نہیں آگ سکتا کہ میڈا نماز قبول ہے یہ گل لینا روزہ دار دعوے نال نہیں آگ سکتا کہ میڈا روزہ قبول ہے جڑے نمازی تے سوال کرے سو ہکہ گل کرے سی کریم ہے قبول چا کرے روزہ دار تے سوال کرے سو ہکہ گل کرے سی کریم ہے منظور چا کرے حتیٰ کہ شریفو ڈالاک دا خرچہ گیتا حج تے گیا واپس ولیا لوگ مبارکاں واسطے ہیں انہاں نے آکے مبارک نہیں تھی اوہے کیا تھا بھائی مبارک بعد چڑھے میں پہلے دعا کر اللہ میڈا حج قبول چکرے ڈالاک دا خرچہ کرن تو بعد حج کرن تو بعد دعوے نال نہیں آگ سکتا کہ میڈا حج قبول ہے مگر درود پڑھنا اتنی بڑی عظیم عبادت ہے ہر بندہ دعوے نالات ہے قبول ہے جو اللہ آپ شڑی کے بلند آوازنا درود تلاوت فرماؤ اللہم آسلہ نعرہ تکبیر تصویع زہرادی ابتداء اللہ اکبر توندیے با آواز بلندہ کو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نبی اندھے سلطان پہ فرمیندن جس بندے کو لئے اتنا رزق ہووے مشرق دا مغرب پیسیاں دا پہاڑ ہووے سارا اللہ دے رائچ خرج کر دے ہوئے نوہ نبی جتنی عمر ہووے سجد اچھ سار رکھے سار نہ چاہوے اپنی زندگی دے اندر تمام نبی یا مرسلہ تو افضل مقام و مرتبہ رکھ دا ہوئے تے صفحہ مروہ دے درمیان دوڑ دا ہویا کچل کے مارا جائے اگر میڈے پھراؤ علین الفلانی رکھ دا جہنم واجبے آت بلندگار کے نعرہ حیداری پچھلے چند بندے باچ گیاں جن امیر المومنین دا نعرہ نہیں لایا شای یوسف گردیز دا پوترہ شاہ جیمنے دا شگردہ تیسری پشت ہے شبیر کی مدہ خانی میں میڈے دل چاندہ کبھی یا جملہ یارزکار چھوڑا ہو سکتا ہے انہاں دا موحلہ تالہ کھل دائی ہووے تیری جورہ تو تکیمہ نہ بولے سے کابو ہو بے جو سید نال نہیں بولنا تیری زبان بے ساختہ علی علی نہ کرے حسائم دا موحلہ پھی نہیں آئی نہیں ایک بندے سوال کیتا نبیان دے سلطان کو لوں مولا اے فرماؤ جیبرائیل فرشتہ افزلے یا توادہ بھرائے علی افزلے چہرہ مصطفیٰ تے جلال آیا پاک مصطفیٰ نے فرمایا سوال کریں دے تن شرم نہیں آئی اے سوال تے نہیں کیتا تیرا بغز بولے ہے اگر سوال کیتا ہی تغور نال سون جیڑھ موجود نہیں اونا نوان جداس جیڑھا بندہ بھی میں مصطفیٰ دے فرمان دے تحت میڈے بھراؤ علی نو من منیے وہ بندہ فرشتہ افزلے تو علی دا مقابلہ جب رہی ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیداری ڈیوپہ جی ایسا نعرہ ہینے مریندہ جی میں تو سا مرے ہیں گھن سلوات پڑھو سائین دیز آتھے باب آزے بھولے اس مقام مقدسہ تے پرسے دی مالک سائین اکبر تی داڑی تی احمد تے اکھی بند کر کے سلوات پڑھو اللہ ہم سکر اعوذ بالعام اسمیل علیم احمد شہدان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ جعلان شہدت حسین علیہ السلام وسیلہ تو جاؤنے علم اس نبی سلوات و سلام مولا سید لنبیہ و المرسلین صلوہ آہمدلہ علیہ السلام آہمدلہ علیہ السلام سومینان حسینان حادیان و شریفان مہدیہ قولہ نبیہ و محمدہ سلام علیکہ و علیکہ سمائے آہم حسینان مورمل دمائے مقتل آلا بناتے کاؤ سبباً اللہ علم و شد سے لانا دلیلہ آدھو مجمعن الہ و یون دین بے شمار امنا آباد و فقط قول اللہ و تبارک و تعالی و فی قرآن المجید و حفر قان الحمید و قول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الانسان اماؤ غرق بربیک الکریم صلوان یا بلند آوازنا درو دیدن آباد فرماؤ اللہ وطنی نیاز مند سمیٹھ کے بے نظری و بے نیازی نہ کیتی کرو بلکہ وطنی ذاکر دی حوصلہ افضائی کیتی کرو مولا تو انہوں سلامت رکھے جناللہ نے آدم تے ہوا نخل کیتا آوازِ قدرت آیادان سب تو پہلے حق مہر ادا کر نہیں تہتے ہوا حرام ہیں پالنے والا مکیا دے سکنا فوراں آوازِ قدرت آیادان پانچ دفعہ تو محمد تے دیاد دروچہ بھیج میں ہوا حلال کر دے سکنا باوازِ بلند صلوات بڑھو اللہ حلال مولا تو انہوں سلامت رکھے صد وستے رہو عباد رہو سب تو پہلی دعا ہے خلاقِ عالم حقیقی بادشاہ بانیا مجلس دی پھوڑی وچھائی مولا منظور تے مقبول فرماؤ انہا لوگاں دے رزکچ مولا کائنات برکت پاوے انہاں دے خرچ خراجات نظر نیاز دروارے بطولچ مولا منظور تے مقبول فرماؤ انہاں دے مرحومین دے مولا درجات بلند فرماؤ انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ مافرون انہاں گھریں چوتا قیامت ذکر مظلوم کربلا لنگر مظلوم کربلا عزت و احترام ناجاری ساری راہ جتنے آباب سائیان دے ذکر سنان وستے عظیم مقام تشریف لائے و مولا توانی زندگی دراز فرماؤ جتنے بے اولاد جناب رباب دے خالی جھولی دے صدقہ مولا اولاد نرینہ اتا فرماؤ جنہاں دیتنے زندگی دراز ہوئے میرے اللہ بیٹا ایسا اتا فرماؤ جڑا علی اکبر دے ماتمی ہوئے بیٹی ایسی اتا فرماؤ جڑی دختر رسول دے بھرک دہایا کرے اوکہ جیہ دورے ہر شریف دے عزت محفوظ روئے ایک مومن مقصوص بیمار مولونو شفا عطا فرماؤ حجد زمانہ قائم زمانہ دے جلزہ ہوئے میرے اللہ سانو اس قابل مناجو امام دے زیارتو مشرف ہو سئی مریعہ حسین حسین کریں دے اٹھیوئے علی علی کریں دے دامن پنجان دے باران دے ہوئے آتا سنگنہ گاران دے ہوئے پن سلوات پڑو سائین دے زات دے باوازے بلو اگر دوڑا موڈ ہوئے تو ہیک جملہ فضائل دا وہ دے با ذکر مسائب بلکہ انیا کا ہیک دنو پلاونا ولایت دا جام اتنا میرے نال بول پو میں جو سجے موڈے اللہ فرشتہ لکھ لائے بندے کل بھی علی نالا نے بندے آج بھی علی نالا بسم اللہ جب اناتاں دے خیر بھائی او دے با ذکر مسائب اتنا آنسو تے راہ ونے جیڑا حسین دے زخمہ دے مرہم بن پو بے یہ عبادت یہ زریعہ نجات یہ کٹھے ہون دے مقصد ہے اجازہ جی پڑھائی شروع کیتی ونے سلوات پڑھ لو سائین دے زات دے باوازے بلے اصلی ناروز باہے بندے سلیمان سلیمن تتہیر دے دروازے تے جھاڑو دیتا پوری توجہ علم دوستہ باب تتہیر دے دروازے تے سلیمان نے جھاڑو دیتا جھاڑو تو فارغ ہو کے ڈوئے ہتھ رکھے نبیان دے سلطان دے قدمتے نبیان دے سلطان دے سلیمان دہت صحابیان دے روے کے مسکرہ کے پر فرمیندن آم نہیں سادھی آل بھی چھوئے واہ بھائی ماہ واہ بھائی ماہ مولا سلام جس ٹیم دی مئیلے شروع ہے کہ جڑا بندہ اس ٹیم داکھ نہیں بول سگیا اوہن کابو ہو بھوے جے میرے جملے دی سمجھ آگئی ایسا ولایت دے جام جو اہلی دے نعرہ ضرور مرے سی بے ساختہ مو جو اہلی اہلی نکل سی آمنے سادھی آل بھی چھوئے واہت نبیان دے سلطان غور نالڈیٹھے سلیمان دے چہرہ جنانو اشارے اندی زاکری دے پتہ لگ دے غور نالڈیٹھے سلیمان دے چہرہ او جتے بطول دے دروازے دی دھوڑ لگی ہو یائی بطول دے دروازے دی دھوڑ وے کے مسکر آکے پہ فرمیدنا ہے سلیمان ہوگی یا نہ ہمیں درجے دے فیض واہ بھائی واہ انہا حد تھا دی خیر بھائی مولا تو انہوں سلامت رکھ سلیمان ہوگی یا نہ ہمیں درجے دے فیض سلیمان مسکر آکے پہ آدھا نبی اللہ تیری نبوت عزت دی قسم میں آم سلیمان نہیں تے محمد دا کلمہ پڑھ کے اہلی دی جتی نو میں چاہے واہ بھائی واہ بھائی مولا انہتنا دے خیر بھائی سلیمان میں محمد دا دل چاہنے آج کوئی شیئے تم مانگتے میں محمد تنو عطا کر رہا سلیمان مسکر آگیا دے مولا ویسے دا قیشہ دی ضرورت ہی نہیں زندگی دی حسرت موک گئی ہے تو نبیان دا سلطان بھی افرمائن دا آم نہیں سا دی آل وچویں مولا جہنو تو بھرا سا دیننا ہے او میں نو بھرا سا دیننا ہے سیدہ چاچہ سا دیندی مولا ویسے دا کہن دی ضرورت نہیں مولا اگر ڈیمن تے جڑ گئے ہو مولا باتی ہو کچھ مانگنا بھرا ایلی دی او فضیلت وکا جڑتے تو بغیر اور کوئی نہیں جان دا مولا سلامت رکھ بڑا سونہ پہ سن دے ہو میں سید رازیاں مولا توانی زندگی دراز فرماوے سدہ وسدہ رابو مولا توانو سلامت رکھ مولا اپنے بھرا دی او فضیلت وکا جڑتے تو بغیر اور بولا تو صحیح کوئی نہیں جانے نبیان دے سلطان نے اپنا سجاہت اپنی جے بیچ پایا کنجی کڑ کے تے سلمان علی پاسے بتائی سلمان دے مولا میں خزانے دی چابی تا نہیں منگی مولا تے خزانے دی چابی مہتا کے بھراہ لی دی فضیلت وکا نبیان دے سلطان نے فرمایا سلمان اے چابی لے لے چلا میں مکہ شہر دے بہر سامنے دنوں نظر آسی ایک ریت دھٹیلا ریت ہٹے سیں سامنے ہیک دنوں پتھر نظر آسی مولا تے چابی دے کے کرنا ہے نبیان دے سلطان نے فرمایا جس ٹرم پتھر نظر آسی پتھر زور لاکے ہٹامن دے کوشش نہ کریں زور نال پتھر نہیں ہٹنا پتھر دے جڑی غزائے تینو پی ادازینہ پتھر نواکیں یائیلی مداد مولا سلامت رکھا پتھر ہٹسی رستہ تے نظر آسی سولا سیڑیاں سونے دیاں تلے لاسیں اگو سونے ری شہر شروع ہو سی ہر درخت و شہر دا تیرا جھوک کے سلام کرے سی عام جو نہیں سا دیالی چو جو ہیں شہر عبور کرے سیں چاندہ قدہ مگاں تا نکل سیں ایک تے نو بہت بڑا دروازہ نظر آسی اے چابی یہی اس دروازے دی دروازہ کھولے سیں اگو بھی یہ شہر نظر آسی اس شہر جو پہنچے تنو فضیلتی علید بڑا لگو ایسا مولا سلامت رکھے ڈال سارے انو سمجھان دی پھئی ہے پسند بھی جان دی پھئی ہے مولا تو آری زندگی درازہ پھنو پیچھلے یا بابا انو بھی گال دی سمجھان دی پھئی ہے مولا تو انو سلامت رکھے بس کی بھلا چل پیا سلمان پہنچ گیا شہر دے بہر ریت دہ چیلہ نظر آیا ریت ہٹائی پتھر تے نگاہ پہی یائی لی مدد بولایا پتھر نے پیر مولا لی مدد دہ جواب دے کے اپنی جگہ چھوڑی رستہ نظر آیا سولہ سیڑیاں سونے دیاں سلمان تلیلت تھا سامنے سنے ری شہر نظر آیا جہن دے جس شہر دے درخت بھی سنے ریاں درختہ نے جھک کے سلمان دہ سلام کیتا تے مسکورا کے اپنی زبان پہ پوچھے سلمان دہ سا سادے پیر علی دہ کے حال آئی واہ بھائی واہ بھائی واہ بسم اللہ سائے بسم اللہ سائے سلمان چلے آ شہر عبور کیتا جڑا بندہ ساری زندگی فضیلت امیر المومن ہی نے جنہیں بول سگیا انہانوں میں سید دعوت بھی آ دے نا جو قابو ہو بھئے شہر عبور کیتا سامنے بہت بڑے دروازے تھے دید پئی سلمان نے چابیلا کے در کھولیا اگو ایک بہت بڑا شہر نظر آیا جیسے شہر دی ستر گلی ہر گلی ہے جھک جامعہ مسجد ہر جامعہ مسجد ہے جھک محراب ستر مسجد ستر محراب سلمان کیاوے کے ستر محراب جھ آمنی اہلی خطبہ پڑھیں دن اہلی خطبہ اہلی خطبہ بسم اللہ صاحب بسم اللہ صاحب مولتوانو سلامت رکھیں صدا آباد درو مولتوانو کوئی بیٹے تو مولو دیزن کی دراز فرماوے سلمان آدم میں ستر مقام تھے امیر المومنین دے زیارت کر کے میں واپس پہنچیا پاک مصطفادی کا چہریت میرے پہنچن دو پہلے میں کیا ویکھا ہوں پاک مصطفاد نال امیر المومنین موجود واہ بھائی بھائی سلمان ویکھایا اہلی دی فضیلت جی ہے مولا جس شہر داخل ہویاں ستر گلی ہر گلی جامع مسجد ہر مسجد جید محراب تو انا بھرا اہلی خطبہ بھی اڈیندہ آئی مولا واپس ولیاں اتھے بھی اہلی موجود لوگاں ایک بہنکونی ہماری مرافقین تک اٹھے ہونے آئے نا ایک ہی میں ہو سکتا ہے ستر جہتے اہلی موجود ہوئے ہیک وقت ہے اتھے بھی موجود ہوئے اے تا ہو سکتا ہی نہیں ہیک بندے بہن موٹ ہمارے جی ربا اسے آنا آئی اس موٹ ہمارے اےہے مہ رمضان دا مہینہ افتاری دی دے اہلی نو دعوت تیرے بعد دعوت دے سا میں اہلی نیسی جواب جو ہیک وقت ہے نوشی جگہ تکی میں پہنچا سلمان ہونے جھوٹھا ہوئی سی پوری توجہ علم دوستہ بات ہیک بندہ کھڑا ہویا سرکار میں حربانی کرو پاک مصطفیٰ دی نبوہ دا واسطہ ہی وے آج شام افتاری میرا دل چاند ہے میں نوکر کو لطوسہ کرو اہلی دی آواز پیان دی افتاری دا گھانا پکامے میں اہلی پہنچ ہوئے ساں بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ نال دوسرا بندہ کھڑا ہویا مولا دل دا میرا بھی ہائی آج دی افتاری دوسرا مولا میرے گھر کرو اہلی دی آواز پیان دی میں نو سراب دی عزت دی قسم جہن دے کبزج میں اہلی دی جنت دے جان ہے آج دی افتاری میں اہلی دی تیرے کو لوں گرے ساں ایک تیسرے بندہ کھڑا ہویا کتاب آ لیں گے لکھے جو چہلی بندے نے امیر المومنینو دعوت لی تھی چہلی بندے نے کھانا پکایا آج وے نیا جو اہلی چہلی مقام دے کی میں پہنچ دائے اوزر گئی رات اوپر پیانو جھا نہیں صبح ہوتی نماز تو فارغ ہوئے ایک شخص نکر تو کھڑا ہویا وے کیا دا پتا لگیا جو میں کتنی عظمت نمالے کا بندے جاتا چہلی دعوت دی تھی لیکن کال دی افتاری علی نے میرے کٹھے کی تھی بھئی نکر تو نو جا شخص کھڑا ہویا وے کیا دا یار تو جھوٹ پیا بھولے نہ کال دی افتاری علی نے میرے گھر کی تھی ایک تیسرا بندہ کھڑا ہویا بہنو پاگ مصطفیٰ دی نبوت عزت دی کس ہم کال علی میرے گھار آئی سلیمان وے کیا دا یار آپ پسے چند لڑو وینے ہیں پاگ مصطفیٰ کو لوں پاگ مصطفیٰ کو لوں فیصلہ کر وینے ہیں مولا تو سندھ سو کال علی کتھے موجود آئی بس کی بھلا چہلیس بندے دا وفت بند کے پاگ مصطفیٰ دی کا جہریٹ پہنچیا مولا تو سندھ سو جو کال علی کتھے موجود آئی نبی یہاں دا سلطان مسکر آکے جھوم کے پہ فرمین سلیمان تو بھی سچا ہے اے چہلی بندہ بھی سچا ہے میں نو پاک اللہ دی عزت دی قسم کال علی نے میرے کٹھے افداری کی ہاتھ بلند گھر کے نعرے اے داری اے لی حق زارے آکھو اے لی حق بسم اللہ چالی مقام تھے علی موجود آج نجف بھی علی موجود پوتر دی مکان جلن علی تھے ہی موجود مولا تو نو سلامت رکھے سوائے غمیں حسین اندیشہ اللہ کہیں غم میں چنروں میں تیری توجہ مستے چاند جملے فضیلتیں بیان کیتن مقصد رومنا مقصد رومنا مولا تو نو سلامت رکھے آج بسم اللہ صلی اللہ سیدہ تیسری پشتو مظلوم نمدہ جہنے دا فوجیاں وہ دی قبر سامنے موجود ہیں تیرے کو ہاتھ بن کے التماس پیا کرے نا کوئی زاکر جیسا فضیل پڑھے بول سگ یا نہ بول سگ مرضی دی با دیا مگر جدہ کوئی زاکر علی دیا دیا دا اجڑن پڑھے رومنا بھی رومنا لشکل ضرور بنائی کر شریفان دے کرے شریف سن کرو کنگے بے حیاء نکیہ پت جوکی میں سوپیوں یا دیا چاہا کے کچھاویں یا تے چاہے دا با بھائی با بھائی با بھائی با بھائی با بھائی با مولا سلام بڑی سونی مکان بھی دینے میں سیاد رازی ہاں رومنا بھی تہائے ضرور کر چھوڑیں ولین ولید دربار جوں بیمار دید سراندی کھڑو که اتنا رونہ اکبر دا بابا 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 کر کے اٹھئے کدہ ہاں رومے میرا نوا بابا بابا کیوں روننا ہے کہہ روائی امام چھڑے سا بھر گئے دینے میرے لال روندہ تاہاں تو بیمارے تے میں وطن بھیا چھوڑیں بابا 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 چاند ایسے اب آپ بیٹھیں جنہ اس ٹیم تک ہائے نہیں کی تھی تے نو حسین دی تیاری تے رومن نہیں آندا نہیں رو سکتا تو حسین دی تیاری تے تے کیے سمجھے نا ہن جو بھیا روندہ کیے سمجھے نا جیدی اللہ کے وطن تو تورے ہے خالے کے اکبر دیزت دی کا سمجھیدیاں لے کے نہیں ٹورے بلکہ بھینہ دے جنازے لے کے ٹور بھی ہے ہسین جنو حسین دی تیاری تے رومن نہیں پیاندہ تے ری منت کرے نا جے پھر سکے تا اٹھاوی رجب دی مجلے ضرور کرائی کر جے خوربت دامن گیرووی تے پھردہ نہ ہو میں تے ری دوچی منت کرے نا اٹھاوی رجب دی پوٹ دی دی گنو گھریں دے جندرے چا مارے کر گارج کو چھوٹی دی ہوئے چاویوں دے ہتھاں دے چا رکھیاں کر جینا کنہیں ڈیو نہیں پیار کا کے آکیاں نے میری دی آج دی رات دکل رانے تے ہساں گھر کوئی نہیں آمنا اوچھی جے جا تے چڑ کے کربلا در بھائی مطا کیا کہ ہسین تیری دی دی سنت دا بھائی 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 مولا سلامت رکھی میری دی روند تا ہاں تو بی مارے انتے میں وطن بھی اچھوڑے نا حسین دی غربت دی ابتدا ہے بڑی سونے گل کی تھی مولا زندگی دراز کری تو بیمارے دے میں وطن بھی چھوڑے نا بابا بابا کوئی رومن دی کیلے بابا بادشاہ وطن چھوڑے دے راندن بادشاہ سفر کرے دے راندن بیمار دی دی دعایا جت پیرویوت خیروی بابا میرے پارو پریشان نہیں ہونا میڈا چاچا غازی جو میڈے کو لوں ہے امام دی آواز بہنیاں دیئے تاں پیا رونا جو تیرا چاچا ہی نال پیا ویند ہے عدد دسار جھگا گیا دیئے بابا تب ہنچنگا کیتے ہی جو نال لئی ویند ہے بابا جے سچ پوچھنا نا جے نال ہووی تا سونا لگ دائی ہائے 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 جنہوں عدد دی زاکری نال پیا رہے بابا جے نال ہووی تا سونا لگ دائی بابا میری طرف پریشان نہیں ہونا میرا اکبر بھیرا جو میرے کو لوں ہے امام دی آواز بہنیاں دیئے تاں پیا رونا جو تیرا اکبر بھیرا ہی نال پیا ویند ہے اکھ واس پئیے آدھی بابا دی میرا قاسم بھیرا امام دی آواز بہنیاں دیئے ہی نال پیا ویند ہے اللہ جان دا ہی نے ہار سجن دا نا چین دی آئیے امام آدھے ہیں جو نال پیا ویند ہے بابا بہو چنگا کی تا ہی بادشاہ سفر کرے بادشاہ وطن تو دور منجے تاپنی فوج نال ہوں منی چاہی دیئے بابا جے تخیر ہووی جس پیر ہووی تخیر ہووی بابا میری طرف پریشان نہ ہوں میں میری پھوپی زینب جو میرے کلوں میں جن لے دل لکسی پھوپی سادلے سان جن لے دل لکسی بابا حسین سادلے سان امام دی آواز بہنیاں دیئے تاڑی پھوپی نال پی میں دیئے ٹھڑا سا بھر گیا دیئے بابا آپ یا ٹرنے یا کہیں مجبوری نال بابا ان کے انہیں یاد ہے جو ساڑے اجڑن دی نوسم آگئیے بابا میری پھوپی تے سفار امام دی آواز بہنیاں دیئے میری اللہ بھی انہیں چاندے میری نانہ بھی انہیں چاندے بابا میری پھوپی کلسوم امام دی آواز بہنیاں دیئے میری لال او بھی نال پی میں دیئے آپ تا جننیئے میری سیواو دا دنیا تے کونے شلکیں دی دی بے اولاد نہ ہوئے میری دی آپ تا جننیئے میری سیوا دنیا تے کونے پھوپی رکیہ اوہ بینال پہ میں دیئے میری بھینڈ کبرا امام دی آواز بہیاں دیئے اوہ بینال پہ میں دیئے بابت میری بھینڈ سکینہ امام دی آواز بہیاں دیئے ہر کوئی والا سی اوہ شام مجھسام ہوئی آنکھ وست پہ یہ زمین تے لکیر مار کے رو رو کے بیٹھیا دیئے بابا وات انیا آنکھ تُسا سارے حقبہ دے کچھ نہ کچھ لگ دیئے وہ ہکم ہے بیمار کہیں دیئے کوچھ نہیں لگ مولا سلامت رکھ عباس کاغذ کلم دوات لے فرست بنا مسافرہ دی عباس کاغذ کلم دوات لے آیا عادت مطابق عباس نے لکیا نصر من اللہ وفتن قریب حسین دی آواز بہیاں دی عباس تُوہیں احلید بہادر پوتر میڈو ڈیک میں بطول دا غریب پوتران آج اے نہیں لکھنا مولا کیا لکھا امام ٹھکڈا سا برگے دن لکھ چوڑ انہ لیلہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ مولا سلامت رکھی لکھ میری یہاں بھینہ دے نام زینب بنت علیہ سیرہ شام کلسوم بنت علیہ سیرہ شام چاچا مہدر ویق میں پی پر دا چاچا مہدر ویق مولا زینب کی دراز کری لکھ رکیہ بنت علیہ اسیرہ شام جلے رکیہ دے نام لکھے ہیں نا عباس نے حسین دے قدمتی آتر کے رومنہ ہی تا مہدر ویقی جڑا بندہ ساری زینب کی حسائیہ دے مسائے بچ نہیں رو سگیاں انہوں دعوت بھیا لینا عدب دے سار چکا گیا دے مولا میں تیرہ بطری سالان دے نوکران مولا ہی امینت کرے نا جے رکیہ نال پہ میں دیئے زینب دے نا کٹا ایک شاعر ہے اس نے بند لکے دو سترہ منو یادن امام ٹھڑہ سا بھر کے پیادن جے زینب میڈے نال نہ جاوے میڈے قتل نو امت چھپے سی میں دفن ایساں پوتران کو اومیڈیاں دھییاں اے دفن ایساں واہ بھائی واہ بھائی واہ مولا سلامت رکھی بس کی بلا میں نوکران سایی میں نوکران میں دفن ایساں پوتران کو اومیڈیاں میڈیاں دھییاں اے دفن ایساں جے زینب میڈے نال نہ جاوے میڈے قتل نو امت چھپے سی میں دفن ایساں پوتران کو اومیڈیاں دھییاں اے دفن ایساں فرست ہو گئی مکمل بھائی پہنچ گئے انجنا دی انتظار آئی فرست ہو گئی مکمل محمل ہو گئی تیار دیگر بیٹھے تیرات ہو گئی آدھرات دا ویلا تمہید ختم دے میں پہلا جملہ مصحب دے بھی اپڑنا آدھرات دا ویلا لوگان دے پوتر سکتے ہوئے ہیں حسین دی آواز بیان دی آباس عباس اٹھا میری زینب تھاک بھائی اوسی وا بھائی وا وا بھائی وا وا بھائی وا مولا سلام عباس اٹھا میری زینب تھاک بھائی اوسی مولا اجاں فرست دے مطابق ہیک بھی بھی محملت سوار نہیں ہوئی امام دی آواز بھائیان دی کیڑی مستور محمل تے سوار نہیں ہوئی مولا جہاں اسگر دی ماں محمل تے سوار نہیں ہوئی ہنچو وائف بھائیان تو آڈے تے میڑے امام دیاں روندے یا آن دن تے ٹوڑ دے یا آن دن آدے یا آن دن اسگر دی ماں جے نائی آونا پہلے چد سیاں کیڑے ویلے دی محمل تے چڑی بیٹھی ہے ہونتا تھاک بھائیوسی اسگر دی ماں دی کیڑی اللہ تے اسگر نوحان نا لائی و دیئے سکینہ نوانگل نا لائی و دیئے رو رو کے و دیئے بھلو بطول دا بھیڑا میں تا وسانہیاں میں جو جڑ کے ویندی پنیاں میں نوکر آبابا مائے گولا بڑی سونی موکانڈ پیا دینا ہے میں سید رازیاں جے نائی آمنا پہلے چڑسیاں میری زینب تے تھک بیوسی مولا یا دھی مرویسیاں یا کنیز مرویسیاں ہار بی بی دارنو تالا مرین دیا یہ چابیاں بی مار دے تھا تے رکھ دیا یہ مولا سامنے دروازے تے وے کینہ تیرے ست سالہ دی پڑی دھی بیٹھی ہے مولا چابیاں تا مائنے مرین ایو کو جا کے جا ایو ارمانے آج میری امری بھی ہووے آ میں نو انہیں نال رلائی ویندی ہووے آج میں سکینہ رلائی ویندی ہے امام دی آماز بہیاں دی رباب تو دارنو تالا مار چابیاں مائنے ہتھا تے رکھ میں جانات مائنے اجڑی دھی جانے جڑے وے لے پیوت دھی دی کلام شروع ہووے کانڈ دا اللہ لے کے گزر بنجے ٹھیک ہے مولا او شیو ایہا گال روین دی ایشیہ نو ترائے دفعہ کوشش کیتی ہے بطول دی پیاری نو پر دارنو تالا نہیں مار سگی ہتھ کم مہندن امام دی آواز بہیاں دی رباب جلدی تالا مار ٹھڑا سا بھر گیا دی مولا ہیا اجازت نہیں دیندہ بطول دی حویلی نو میں تالے کی میں مارا واہ بھائی واہ ایڈا غریب ہو گیا ایزہرہ دا چان آپنے ہتھا نال گھار دا چھیکڑی تالا مارے تالا مار کے نانے دے روز دروے کیا دا نانا ہونتا راضی ہیں واہ بھائی واہ مولا سلامت رکھی چابی لے کے دربیاں اوہ سجاہتے آئے جیتھے دی مٹی تے بیٹھی آئے دی بابے نواندہ ریٹ ہے سار تو چادر لہائی ہے اے انج زمین تے بھی چھائی ہے یا اے لی حسین دروں مڑا نیوہ دیے چادر تے باب اکبر دباب چادر از رئی سکینہ دبابا چادر از رئی کبرا دباب غتم ڈیسینڈ کلام تبدیل کر گیا دیے چادر تے کیوں نہیں باندھا چادر لہائی ہے میں نے گھر میں کہیں دی کچھ لگ دیوں آئے نال پہی میں دیوں امام دی آواز پہیان دیئے میری لٹی اجڑی دی ایک چابی باب ایڈے وڑا ہے ڈوئے ہاتھ وڈا کے دیئے بسم اللہ دی چا چابی تیرے موہ دنوں گر جوا اللہ جار دائی نے ایباب چابی بتائیے بیوار ہاتھ وڈا ہے چابی بیوار دے ہاتھ دے آئیے مادی خواہ سائیم چابی تا کوئی نائی کوئی مسائیم دا بہار آئیے آدھ یہ بابا بابا میں دو جڑ گئیا میڈے پالن علیوی ٹڑ گئی ہاں بیوار کر گئیے ملی کے اوڑے یا میں مروے سے یا میڈی اجڑی دھی مروے سے بابا ملے یا نہ ملے اندھی مر دیئے مینو ڈی جہادت میں امام دا شکریہ دا وانی درین جو ہونتا یتیم نو اپنی جولیے جا دیندی رہیے امام دی آواز بیان دیئے ڈھیر نروہ آئے سادے لمبے پاہ دے اللہ جار دائی نے چپ گار گے ٹور بھائیے جنہ اکہ پہ یا وستیوں ہیں جنہ اکہ جو لیر پہ وستیوں ہیں ہر پاسے دھوندھلا دی تھائی دیندہ ہے اللہ جار دائی نے ہر پاسے دھوندھلا دی کھائی پیا دیندہ ہے ٹوری دائے میری سائنڈ دا متھاتا کے چلک اچھانا خون دا فورا نکرے رو رو کے پیادی اصغر دی ماں میں رول گیا واہ بھائی واہ بھائی واہ ہوننا جی حق بھی انہیں مردائی ہے مولت رہی زندگی طرح سماوے اللہ جار دائی نے چپ گار گے ٹور بھائیے پہلے معامل دیتا لے آئیے تا زہنہ بیٹھ رون دی آئی آدھ یہ دعا پہی کرے نہیں آشاء اللہ بھی را جین دے ران دو جے معامل دیتا لے آئیے کلسوں بیٹھ رون دی آئی آدھ یہ دعا پہی کرے نہیں آشاء اللہ پردیا دنگران زیدہ رائی تری جے معامل دیتا لے آئیے روکیا بیٹھ رون دی آئی آدھ یہ دعا پہی کرے نہیں آشاء اللہ سوہاگ سلامت راوی شالہ پودرا دیو مردیا داوی شالہ بچڑیا نکرہ مہوان واہ بھائی واہ بھائی واہ مولا سلامت رکھ اللہ جار دائی نے اگلے معامل دیتا لے آئیے تاکہ سیم دی ماں بیٹھ رون دی آئی آدھ یہ دعا پہی کرے نہیں آشاء اللہ رنڈے پہ دی پونجی مچ بھائی اگلے معامل دیتا لے آئیے اکبر دی ماں بیٹھ رون دی آئی آدھ یہ دعا پہی کرے نہیں آشاء اللہ سونے پھتر کو سیرے پاوے اگلے معامل آلے پاسے ٹوری ایرو باپ دا وین آئے آدھ یہ غازی اٹھتا میلا دیا میڈی دھی رول گئی حسین دی آواز بھائی آدھ یہ دینو گھر پوچھا ماں اللہ جار دائی نے حسین دینو گھر پوچھایا ہے آدھ یہ بابا تسا ٹور ونجنائے میں مر ونجنائے چار سجن میڈی کبر دینا آمین حسین دی آواز بھائی آدھ یہ ڈاس گڑا گڑا سجن ناوی رو رو کے بھائی آدھ یہ بابا ایک میڈے پالاڑا لی مانا حسین دی آواز بھائی آدھ یہ آگ چھوڑے سا نوچہ میڈے حصے دہ پیرا اکبر ناوے آگ چھوڑے سا جیڑا تیری کانڈ پی چھوڑوں دہ کڑوں دہ اینا آوے جی میں آباز گڑتا ہی قدمت جڑ گیا دے میں تا موہے دنوں کر میڈے گال کیوں نہ رہا دے تیری اکبر نوچہ کے کھنے داری واہ بھائی واہ بھائی واہ مولا سلام مدر جلدی کار ٹیم کوئی نہیں چوتھ سجن نسا آدھ یہ کیک گریزے پوچھ کے ونجھ زینہ پیسہ دے دی حسین دی آواز بھائی آدھ یہ اماموں کے حکم پیانے دینا چوتھ سجن نسا اللہ جار دہی نے چپ کر کے ٹور پہی یہی چادر دہ اشارہ کر کے آدھ یہ لگاوانے واہ تو تو ہی نہ ہوئے حسین دی آواز بھائی آدھ یہ اپنی سنا یہی میری بھی سنا نہ ہے آج دے بعد کوئی آوی نہ آوی میں حسین دے والا آدھ یہ بابا ان کے انہیں یادہ میں مرد پاس ہے بابا ان کے انہیں یادہ میں یتیم بھائی اور بابا انہیں یادہ میں مرد پاس ہے